ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت اچھا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کا معاملہ ایک زمانہ تھا اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی ایک پریشان کھڑا ہو جاتا تو دسیوں لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کوئی ایک پریشان اگر ہوتا تو دسیوں لوگ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے پیسے کی اگر ضرورت ہوتی تو اس کو دسیوں لوگ پیسے دینے والے بھی موجود ہوتے اگر کسی اور طرح کی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی حاضر ہوتے مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں کی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ سود کا کاروبار بڑا تیزی سے چل رہا ہے ارے بھئی سود یہ جتنے بھی ہیں ان کے کاروبار بھی تو اسی لیے فروغ پا رہی ہیں کہ مسلمان ان سے سود پر پیسہ اٹھا رہے ہیں اگر مسلمان سود پر پیسہ نہیں اٹھانگے تو سود یہ بھی کسہ دنگے پیسے اس لیے اب ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر مسلمان سود پر پیسہ لینے کے لیے مجبور کیوں ہوتا ہے تو میں نے جو سمجھا اور پھر میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے چند باتیں ایسی لگی میں نے سوچا میں اپنے آڈینس تک ضرور یہ بات پہنچاؤں گا اس لیے میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں دیکھئے اگر کوئی پریشان ہو تو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ اہل سربت سامنے آئیں اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو بطور قرض پیسہ دے دیں علمانہ لکھا کہ صدقہ کرنے سے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ کوئی کسی کو بطور قرض پیسہ دے دیں کیوں اس کی وجہ بھی لکھی ہے وجہ یہ ہے کہ صدقے میں انسان نے اپنے پیسہ دیا پھر وہ بھول جاتا لیکن یہ چیز اس میں نہیں ہوتی ایسا جس نے کسی کو پیسہ اگر دیا ہو تو وہ اس پر نظر رکھتا دیکھتا اس کی ایکٹیوٹیز پر بھی نظر رکھتا یہ سوچتا کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھالے کہ کہیں جو میرا پیسہ جو دیا ہوا ہے بطور قرض کبھی یہ بھی ڈوب جائے اس پر توجہ رکھتا اس کا خیال رکھتا اس کی نگرانی کرتا ہے لیکن صدقہ دینے والا کسی کو صدقہ دیا وہ تو بھول جاتا وہ تو گئی گزری بات ہو جاتی ہے اس لیے اس کو اس پر ڈبل سواب ملتا صدقے کے مقابلے میں دوسری بات ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیز پھیل جائے کہ جو پریشان ہیں تو اہل سروت اپنے مال کا کچھ حصہ ان غریبوں کو دیں جو امانتدار ہوں خیانتدار نہیں امانتدار ہوں دیانتدار ہوں تو ان کو دیں اور ساتھ ساتھ اب ان کو یہاں پر تنبی کی جارہی ہے کہ تم اپنے ان سے یہ لکھوالو کہ کب تم واپس کروگے پیسے وہ اپنے جو بھی دے سکتے ہیں جب سچا وعدہ کریں اور اس وعدے کے مطابق ان کو پیسے واپس کریں اور اگر ان کے حالات اور خستہ ہوگا یہ وقت پر نہیں دے پا رہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس چل کر کے جائیں اور جا کر کے کہیں کہ ایسے ایسے میں پریشانی میں آ گیا میں آپ سے کچھ محلت چاہتا ہوں آپ مجھے کچھ محلت دے دیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اس طرح سے لاکھ روپے دے کر کہ آپ کو کرزے کے طور پر یہ مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ کو محلت بھی دے سکتا ہے ردیس پاک میں آتا من کان اللہو علا رجل انحقن کہ جس کا کسی مرد کے اوپر کوئی حق آتا ہو کرزہ آتا ہو اور پھر وہ اس سے جا کر کہ اس میں محلت مانگے کہ آپ نے دو مہینے کا مجھے ٹیم دیا تھا یا چار مہینے کا ٹیم دیا لیکن میں اس پر آپ کے پیسو کا بندوبست نہ کر سکا آپ سے میں ایک دو مہینے کی اور محلت چاہتا ہوں آپ مجھے محلت دے دیجئے تو اب آقا فرماتی فَمَنَا خَرَهُ جس نے اس کو محلت دے دی قرض خانے اگر قرضدار کو محلت دے دی تو آقا فرماتی فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ تو اب اس کو ہر دن صدقہ کرنے کا سواب ملے گا بلکہ علامہ نے بیان فرمایا جب قرضہ دیا تو اس وقت سے ہی ہر دن اتنا جتنا پیسہ دیا اتنا صدقہ کرنے کا سواب ملے گا لیکن جس دن سے اس نے محلت اس کو دی ہے تو اس دن سے تو اس کو ڈبل سواب ملے گا مثال کے طور پر کسی نے اگر کسی کو ایک لاکھ روپے دیئے اور دو مہینے کے لیے دیئے تو ہر دن ایک لاکھ روپے راہِ خدا میں خرچ کرنے کا سواب ملے گا لیکن اگر وہ محلت مانگتا ہے وقت پورا ہونے پر نہیں دے پایا پیسے وہ اور اس نے اس کو محلت دے بھی دی تو پھر اس کو روزانہ دو لاکھ روپے صدقہ کرنے کا سواب ملے گا مگر ایسا ہو نہیں رہا اب معاملات کچھ ایسے ہو گئے مسلمانوں کے رویے اس طرح کے ہو گئے کہ جنہوں نے ان حدیثوں کو سنا سواب کی غرص ہے کہ ایک مسلمان بھائی کہ ہم کام آ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا پیسہ دے سکتے ہیں تو انہوں نے دے دیا پیسہ تو وہ لینے والے بھی ایسے ہو گئے کہ انہوں نے بھی لیتے وقتی یہ نیت کر لی تھی کہ وہ ہمیں دے نہیں نہیں ہے تو مہرہ ایسا ہی ہو رہا ہے اسی وجہ سے اب کوئی کسی کو پیسہ بطور قرض نہیں دینا چاہتا بلکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ محاورہ اس طرح سے بڑی تیجی کے ساتھ چل رہا ہے اگر کسی کو کسی سے اپنے معاملات بگاڑنے ہیں تو وہ کسی کو پیسہ بطور قرض دے دے تعلقات بگاڑ نہیں ہیں زیادہ تر کے معاملات یہ ہو چکے ہیں آج یہ مسلمان پٹری سے اترے ہاں پر اب ہامیازہ کیا بھوتنا پڑا جب تمہیں جو تمہارے احباب تھے رشتہ دار تھے جو پیسہ تمہیں دے دیا کرتے تھے جب بھی کوئی پریشانی آتی کبھی کسی سے تم نے پچاس لاکھ لی پچاس ہزار لیے کسی سے ایک لاکھ لیا کسی سے دس لیے کسی سے بیس لیے لیکن تم نے تو جس سے لیے اسے دیا ہی نہیں جب دیے نہیں تو اب تمہاری پریشانی کے وقت میں اب کون کرے گا مدد تم تو کتنوں سے لیے بیٹھے ہو ڈکارے بیٹھے ہو تو اب تمہارے پاس بس ایک ہی اپشن ہوتا اور وہ کیا کہ تم جاؤ پھر سودیوں کے پاس اور جا کر کے سود پر پیسہ لے کر کے آؤ اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ آج یہ سود کے کاروبار جو بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں مسلمان ہی ہیں یہ ہماری خیانتداریاں یہ پیسے کو لے کر کہ کسی دوسرے کے ہڑپ لینا یہ چیزیں ہیں اگر ہم یہ اگر پیسے کسی سے لے لیتے ان کے پیسے ادا کر دیتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا یہ معاشرے میں یہ سود کے کاروبار اتنی تیزی کے ساتھ نہ پھیلتے اس لیے آپ امانتدار بن جائیے اماندار بن جائیے دیانتدار بن جائیے آپ کی مدد کے لیے آج بھی دسیوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے پیسہ دینے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ اپنے کریکٹر کو تو صحیح کیجئے اپنے معاملات کو تو ٹھیک کیجئے آج بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ہیں ایسے بھی لوگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بلکل ختم ہو گیا اچھے لوگ آج بھی دیتے ہیں پیسے اور وہ واپس بھی کر دیتے ہیں دوسرے سے چلے یہ دنیا یہ اور چلتی رہے گی لیکن میں کہوں گا کہ یہ سوت کا جو کاروبار بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں شاید یہی وجہ بھی ہے اور بلکہ ہم اگر پکے طریقے سے مسلمان بن جائیں اور مسلمان اگر اپنے اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں ایک صحابہ آئے اور آکر کہ کہا میرے پاس بڑا قرض ہو گیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتلا دوں جو میرے آقا نے ہمیں طریقہ بتلایا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں انہوں نے کہا آقا نے فرمایا ہم سب صحابہ کو مخاطب کر کے اے میرے صحابہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس دعا کو پڑھتے رہو جب تک تمہاری مراد پوری نہ ہو جائے انشاءاللہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ غیب سے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا جانتے ہیں کونسی ہے وہ دعا تو انہوں نے کہا ہمیں بتلائی ہے انہوں نے کہا آقا نے ہمیں یہ دعا سکھائی آپ یہ دعا کیا کرو اللہم اکفینی بحلالکان حرامک واغنینی بفضلکان من سواک امالکو مولا تو حرام سے بچا کر حلال سے ہماری کفایت کر دے اور امالکو مولا تو اپنے فضل سے اپنا محتاج رکھ کسی دوسرے کا محتاج مت رکھ سمجھے دعا بھی پڑھیں مگر کہاں سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں مسلمانوں کے پڑھنے پڑھانے کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی ہیں بس بیسی کوئی نسخہ دے دیا جائے تو ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے نمازوں کی پابندی کیجئے ان دعاوں کو بھی پڑھئے ساتھ ساتھ میں کسی سے پیسہ لیا دینے کی نیت کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے وہاں سے اسباب اور راستے بنا دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو اس لئے میں نے چاہا یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ آخر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بطور قرض پیسہ دینے میں ہچکچاتا کیوں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاملات خراب ہو چکے ہیں اس لئے اب یہ جائز طریقہ جو تھا جو ثواب کا طریقہ تھا کتنے ثواب کا طریقہ تھا مگر آج مسلمان سوت کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر اگر آپ کو یہ پیغام صحیح لگا ہو تو اس بات کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کسی کا ہڑ پہ بیٹے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ان کا واپس کر دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ